اسلام علیکم جی تو سٹوڈنٹس ہم نے جو ہے وہ اپنا لاسٹ ٹوپک جو تھا سیکین چپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹین کلاس ہے جی ہماری اور ٹوپک جو ہے ہم اپنا وہ ڈسکس کر رہے ہیں اب کیمیکل پروپڈیز آج ہم اپنے ٹوپک کے اندر کیمیکل پروپڈیز کو ڈسکس کریں گے بیس کی کیمیکل پروپڈیز کو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے وہ کیمیکل پروپڈیز دیکھی ایسٹس کی ٹھیک ہے آج ہم اپنے اس چپٹر کے اندر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ ہے کیمیکل پروپڈیز آف بیس ہے ٹھیک ہے جی تو سٹوڈنٹس پہلا ہم جو ہے اس کا جو ہے وہ ریکشن کرتے ہیں ہم اس کا جو ہے وہ ریکشن کرتے ہیں بیس کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ بیس کی پروپڈیز ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم جو ہے فرسٹ اس کا کرتے ہیں ریکشن ویڈ بیس ایسٹس سوری ریکشن ویڈ ایسٹس تو ہم جو ہے وہ ایسٹ کی پروپڈیز کو بیس کی پروپڈی ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ہم نے بات کی ہے پہلا اس کا جو ہے ریکشن جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں ایسٹس کے ساتھ ٹھیک ہے یہی ہم نے کہ بیس ایسٹس کے ساتھ ریکٹ کرے یا ایسٹس بیس کے ساتھ جو ہے وہ ریکٹ کرے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہم جانتے ہیں کہ بیس جو ہے وہ ایسٹس کے ساتھ ریکٹ کر کے ہمارے پاس کیا بنا رہے ہیں سارڈ بنا رہے ہیں پلس کیا بنا رہے ہیں واتر جو ہے تو ہم بیس دیکھ لیں ہم یہاں پر این اے او ایچ ایک بیس ہے پلس HCL ہم Acid لے لیتے ہیں ہمارے پاس وہی Acid Base کے ساتھ React کرے یا Base جو ہے وہ Acid کے ساتھ React کرے ہمارے پاس Salt بنتا ہے اور Salt کیا بنتا ہے Water یہاں پر دیکھیں یہ Positive Negative یہ والا Positive جو ہے اس Negative کے ساتھ مل کے ہمارے پاس کیا بنا دے گا Salt بنا دے گا یہ H اور یہ H ہمارے پاس کیا بنا دے گا Water بنا دے گا اس کے لئے ہم دوسرا اس کا reaction دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر لے لیتے ہیں Calcium Hydro Oxide پلس H2SO4 کوئی بھی Acid لے سکتے ہیں کوئی بھی Base لے سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا Acid Base کے ساتھ جب وہ React کر کے یا Base Acid کے ساتھ React کر کے جو بنا رہی ہے Product Salt اور Water ہم نے Neutralization Method بھی کہتے ہیں یا Neutralization Reaction بھی کہتے ہیں Positive Negative, Positive or Negative اب یہ Calcium اس کا Positive ادھر والے کے اس کے Negative کے ساتھ جا کے ملے گا calcium پر چارج پلس 2 ہوتا ہے sulfate پر چارج مائنس 2 same charge ہے دونوں ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے cancel out ہو جائیں گے Caso 4 دونوں میں یہاں پر ایک ایچو ایک ایچو دونوں میں 2 common آ جائے گا اور ہمارے پاس کیا بنے گا 2H2O یہ ہمارے پاس کیا بن گا quarter اس کے پاس جو ہے ہم سیکنڈ reaction دو دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں reaction with ammonium salt ٹھیک ہے ammonium salt کے ساتھ جو ہے وہ اس کے reaction ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر لے لیتے ہیں NH4CL ammonium coloride جو ہمارے پاس ایک salt ہے اس کے reaction base کے ساتھ base ہم لے لیتے ہیں NaCl جب base ammonium salt کے ساتھ جو ہے وہ react کرتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ salt بناتی ہے پلس جو ہے وہ ammonium gas جو ہے وہ خارج کرتی ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹرا ہمارے پاس کچھ بھی یہاں پر اگر بنے ہم اس کو دیکھیں گے سوری base ہم یہاں پر لکھ رہے تھے تو NaOH ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ Na اور یہ CL یہ تو ہمارے پاس بن جائے گا salt NaCl پلس یہ NH4 ہے NH4 میں سے NH3 اور H یعنی کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے ایک امونیا گیس اور یہاں پر کیا ہائیڈروجن تو امونیم سارڈ میں سے ہمارے پاس یہاں سے کیا ویلویٹ ہو جائے گی امونیا گیس NH4 اب یہ H اور یہ والا OH جو ہے کیونکہ اس پر چار پوسٹیو ہیں امونیا پورے پر چار پوسٹیو امونیم پر یہ نیگٹیو ہے تو ہمارے پاس کیا بناتی یہ NH4 پلس یہاں پر ہمارے پاس کیا بن جائے گا وارٹر بن جائے ٹھیک ہو کی بات ہم اس کا دوسرا ڈیکشن کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو تھا امونیم کلورائٹ تھا اب ہم امونیم سلفیٹ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک امونیم سلفیٹ جو ہے ریکشن بھی یعنی کہ وہی امونیم سارڈ ہی ہے تو ہم یہاں پر NH4 امونیم یہ 2 SO4 کیونکہ امونیم پر چار جاتا ہے وہ پلس 1 ہوتا ہے اور سلفیٹ پر چار مائنس 2 تو اس کا 2 ادھر آ جائے گا اس کا وانیدر جائے گا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یعنی کہ یہ دیکھیں NH4 ہے پلس 1 ہے SO4 مائنس 2 یہ پوسٹیو نیٹری کینسل 2 ادھر آ جائے گا وانیدر تو ہمارے پاس یہ کیا بنے گا NH4 2 ادھر آ جائے گا SO4 ہمارے پاس یہ امونیم سلفیٹ بنے گا جو کہ ہمارے پاس کیا ہے صالد اب یہ جب بیس کے ساتھ ریکٹر کرتا ہے بیس ہمارے پاس H2 SO4 ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہوگی سٹوڈنٹ تو جب ہم اس کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں تو دیکھیں یہ امونیم پوسٹیو سلفیٹ نگڑی یہ پوسٹیو یہ نگڑی سوری ہم بیس لینی ہے ہم اسیڈ نہیں لینا بیس لینی ہے ہم نے تو ہم بیس جو ہے وہ یہاں پر لے لیتے ہیں کیلشم ہائیڈرو اوکسائل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری مرضی ہم جونس مرضی بیس یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم انہیں یہ پوسٹیو یہ نگڑی یہ کیلشم جو ہے اس سلفیٹ سے مل کے کیا بنائے گا کیلشم سلفیٹ بنا دے گا پلس اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ NH3 اور H یعنی کہ NH4 NH3 اور H NH4 ایسی ہی ہے اب یعنی کہ NH4 NH4 یہاں سے ہم کیا کر لیتے 2x NH3 پلس اب یہاں سے اس میں سے پہ اڈوجن بچتا ہے یہاں سے پہ اڈوجن یہ H2 یعنی کہ 2xH یہ 2x کیا ہے OH کیونکہ یہ کیچم سلفیٹ سے یہ تو مل گیا یہ اس کے ساتھ اب یہاں پر یہ رہ گیا تھا اور یہ یہ رہ گیا تھا ہمارے پاس ہائیڈر اوکسائیڈ آئین رہ گئے تھے اس میں سے ہم نے 2x ہمونیاں تو نکال لیا اب اس میں سے ہیڈوجن بچا اس میں سے بھی ہیڈوجن بچا یہ 2x ہائیڈوجن جو ہے ہمارے پاس یہ 2x OH کے ساتھ مل کر 2x common اور ہمارے پاس کیا بنا دے گا 2H2 2H2 یہ مارے پاس کیا بنا دیں گے water بنا دیں گے ٹھیک ہوگی بات تو مارے پاس salt بنایا اور ساتھ کیا امونیاں گیس وہاں سے ویلویٹ ہوئی اور ساتھ مارے پاس water ہے اس کے بعد جو ہے ہم reaction کرتے ہیں reaction with when acid react with salt and heavy metals ٹھیک ہے تو ہم کہتے کہ مارے پاس جو copper iron zinc tin اور calcium ہے یہ insuliver hydroxide یہ ہمیں کیا دیتے ہیں to produce precipitate ہم جو ہے third reaction ہم کرتے ہیں precipitation 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 of hydroxide ٹھیک ہے hydroxide کی وہ کیا ہے precipitation ہے تو copper iron zinc اس کے بعد lead اور calcium جو ہے یہ ہمارے پاس insoluble hydroxide جو ہمیں کیا دیتے ہیں precipitate دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں copper sulfate کو دیکھتے ہیں cuso4 copper sulfate ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے zinc color zn cl2 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے fe cl ferric color ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد ہم لیتے ہیں ferrous sulfate لیتے ہیں fe so 4 اس کو ہم جو ہے سیپریٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم calcium color لے لیتے ہیں c cl2 اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں lead nitrate ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انسولیبل سار وہ بناتے ہیں تو ہم ان کی جو ہے reaction وہ base کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ہماری مرضی ہے ہم کوئی بھی base use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب ہم ان کے reaction کروائیں گے کسی base کے ساتھ تو جو product ہمارے پاس بنے گی وہ ہمارے پاس precipitate بنتے ہیں جو کہ water کے اندر insulible ہیں تو ان کے reaction جو ہم base کے ساتھ کرواتے ہیں پھر ہم اس کو balance بھی کریں گے sodium hydroxide کے ساتھ ہم copper sulfate کا reaction کروارے ہیں اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس positive ہے یہ positive اور یہ negative اب یہ جو negative ہے اس positive کے ساتھ جا کر جب ملے گا تو دیکھیں n positive positive 1 اور sulfate اس پر charge minus 2 positive negative cancel 2 اس کا sodium کے نیچے 1 اس کے نیچے ہمارے پاس کیا بنے گا n 2 SO 4 اب یہاں جب sodium sulfate کے ساتھ react کرتی ہے تو ہمارے پاس جو product بنتی ہے n 2 SO 4 sodium sulfate آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے پاس فارمولے کے اندر sodium 2 ہے لیکن reactants کے اندر یہاں پر sodium کیا ہے 1 اس کو بنس کرنے کے لئے ہم کیا کام کریں گے یہاں پر 2 لگا دیں گے اب یہاں پر جو 2 لگا ہے اس کا مطلب ہے یہ 2 sodium کے ساتھ بھی ہے یہ hydro oxide کے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بنا N2 SO4 salt بنے گا اور salt insolubble جو salt ہوگا وہ کس کا بنے گا copper کا ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر copper hydro oxide یہ یہ insolubble ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو بنے گا اس کا color blue مطلب یہ ہمارے پاس blue color کے ہمارے پاس کیا بنے blue color جو ہے وہ precipitate بنے گے یہاں پر ہم اس کا reaction کر رہتے ہیں NOH کے ساتھ اب یہ sodium جب chlorine سے reactor کرے گی ہم جانتے ہیں پیچھے بہت سار reaction کیے ایک sodium ہو تو ایک chlorine کی ضرورت ہوتی ہے اگر chlorine 2 ہیں تو ہم equation کو balance کرنے کے لیان پر کیا لگا دیں 2 کیونکہ ہم جانتے کہ sodium chlorine سے reactor ہمارے پاس کیا بنتی ہے NaCl اب یہ 2 لگانا پڑے گا تاکہ دونوں میں 2 کیا آجائے common اب 2 OH کے ساتھ بھی ہے تو یہ zinc کے ہمارے پاس بن جائیں گے hydroxide بن جائیں ٹھیک کے ہمارے پاس precipitate ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ferric chloride جو ہے یہ جب sodium hydroxide کے ساتھ react کرے گا Na OH اب دیکھیں ہم نے اوپر دیکھا اگر ایک sodium ہو تو ایک کلورین دو کلورین لگا دیئے ہم جانتے کہ sodium کلورین سی react کرتا تو ہمارے پاس کلورین کلورین کتنے ہے 3 تو ہمیں 3 ہی کیا لگانا پڑے گی sodium ٹھیک ہے تو مارے پاس یہ کیا بنجھے گا 3 time Na Cl plus iron کے کیا بنجھیں گے precipitate Fe OH 3 کیونکہ مارے پاس یہ 3 کیا ہے OH hydroxide آئین ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ ferric sulfate جو ہے ہم اس کا reaction کروا رہے ہیں جس ہم iron sulfate بھی کہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ sodium sulfate سے react کر رہے جیسے ہم اوپر دیکھا تو جب ایک sodium sulfate سے react کرتے ہمارے پاس sodium sulfate بنتا Na 2 SO4 تو ہمارے پاس یہاں sodium ایک ہے ہمیں sodium کتنے چاہیے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں جب sodium sulfate direct کرے گا تو Na 2 SO4 بنے گا تو فارمولے کے اندر ہمارے پاس جو salt ہے یہاں پر 2 SO2 ہم کیا کریں کہ balance کرنے کے لئے یہاں پر 2 لگا دیں گے آئرین کے precipitate بنے گا ف 2 ٹھیک ہے تو جو اوپر بنے اس کے ہمارے پاس جو precipitate ہیں وہ brown color کے بنے ہیں اور نیچے جو وہ dirty green یہ ہمارے پاس جو ہے وہ brown color کے بنے ہیں اور یہ ہمارے پاس dirty green color کے ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہے جب یہ sodium hydroxide کے ساتھ جب یہ ریاکٹ کرتا ہے ایک sodium ایک کلورین دو نیسیل تو بیلنس کرنے کے لئے ایکویشن کو ہم یہاں پر لگائیں گے تو جب یہاں پر ٹول گائیں گے تمہارے پاس کیلشم کی کیا بن جائیں گے پریسپٹیٹ بن جائیں ٹھیک ہے تو کیلشم کی پریسپٹیٹ بنے گے ان کا جو color ہے وہ white color ہے یہ کون سا color ہے white color ٹھیک ہے white پی پی ٹی اس کے بعد یہ lead nitrate جو ہے جب یہ sodium hydroxide کے ساتھ جا کر ریاکٹ کرے گا اب یہ ایک sodium ہے تو ایک nitrate ہونا چاہیے کیونکہ سوڈی پر چارج پلس ون نائٹ پر چارج مائنس ون ہم یہاں پر دیکھتے کہ جب sodium وہ NO3 سے ریاکٹ کرتا ہے پلس ون مائنس ون ہم آگے دیکھیں کہ نائت کلاس میں آپ لوگ نے دیکھا تھا نائت کلاس چپٹر نمبر 1 chemical formula کیسے لکھا جاتا ہے اگر ویلنسی سیم ہو تو کیا کر دی جاتی ہے کینسل ہو جاتی ہے اب sodium ہے یہ نائٹ ایویلنسی ہماری کیا ہوگی کینسل اس کا مطلب ہمارے پاس جو formula کیا بنا NA NO3 بنا اگر ایک sodium ایک nitrate لیکن ہمارے پاس یہ nitrate کتنے تو بیلنس کرنے کیا کریں گے ہمارے طول لگا دیں گے دونوں میں two common آج ہمارے پاس کیا بنے NA NO3 plus لیڈ کیا بنیں گے ہائیڈرو اکس جو insulubal ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس کس کلر کے بنیں گے white کلر کے ہم یہ بھی ہمارے پاس کس کلر کے ہیں white کلر کی تو students یہ تو تھے ہمارے پاس base کے chemical reaction next ویڈیو کے اندر ہم اس ہمارے 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 ہمارے